بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم اردو کی ور بک کا پیش نمبر ٹوئنٹی ٹو کریں گے ٹوئنٹی ٹو کو اردو میں بائیس کہتے ہیں کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے اوپر دی ہوئی لائن میں آپ آج کی ڈیٹ تیس چولائی دو ہزار بیس گھر کا کام اور آج کا دن جمعی رات مینشن کریں گے سبک نمبر چھے آبیت کی توبہ آج کا ہمارا کام ہے سوالوں کے جواب لکھیں سوال نمبر ایک ہے ہمارا آبیت میں کونسی بڑی عادت تھی جی پیارے بچوں تو آپ کو یاد ہے نا آبیت میں کونسی بڑی عادت تھی شاباش آبیت میں دوسروں کو ڈرانے کی بڑی عادت تھی اوکے اس کے بعد ہمارا نیکس پسٹن ہے آبیت اپنے بہن بھائیوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتا تھا جی بچوں کس کس کو یاد ہے آبیت اپنے بہن بھائیوں کو ڈرانے کے لیے کیا کرتا تھا آبیت تھا کی ڈرانی آواز نکالتا تھا اس کے بعد ہمارا سوال نمبر ہے تین آبیت کی استانی صاحبہ نے اسے کیا سمجھایا اس پسٹن کا آنسر میں نے آپ کے لیے سولف کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے یس شاباش نیکس پسٹن ہے ہمارا آبیت نے حدیث سن کر کیا کیا جی تو پیارے بچوں کون بتائے گا آبیت نے حدیث سن کر کیا کیا ویری گوڈ آبیت نے سب سے مافی مانگی اور کون بتائے گا آبیت نے کیا کیا شاباش آبیت نے آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی دونوں صورتوں میں اس سوال کا جواب درست ہوگا یس پیارے بچوں نیکسٹ ہمارا پسٹن ہے آبیت اب دوسروں کی اسلاح کیسے کرتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسی غلطی کرے تو وہ ان کو کیسے اسلاح کرتا ہے ان کو کیسے سمجھاتا ہے تو آبیت حدیث سنا کر ان کی اسلاح کرتا ہے ہمارا لاس پسٹن ہے آج کا اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا جی پیارے بچوں آپ نے آبیت کی کہانی پڑھی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آبیت کی کہانی میں آبیت نے کس طریقے کے ساتھ پہلے دوسروں کو ڈراتا تھا اور پھر اس نے جب اس کی استانی صاحبہ نے اسے سمجھایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے تو پھر آبیت کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے ساتھ سمجھا گئی اور اسے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی لیکن وہ ایک بہت اچھا بچہ تھا اور اس نے اپنی اس پوری عادت کو ختم کر دیا اور ایک اچھا بچہ بن گیا تو اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اس سوال کا جواب آپ نے خود سے لکھنا ہے دیکھیں گے کہ سب سے اچھا جواب اس کہانی کا کون سا بچہ دیتا ہے جی پیارے بچوں یہ تھی ہماری آج کی ڈائیڈی یہ قویسٹن آنسر آپ نے کرنے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہیں آپ نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں اور کچھ لفظ لکھنے میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ اتنی ممہ سے یا کسی بھی بڑے سے پوچھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ڈائیڈی سمجھ آ گئی ہوگی اللہ حافظ